بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی جی صاحب ڈاکٹر اسمان عیر صاحب کمانڈاٹ کائنل خالد صاحب ایڈیشنل آئی جی ایڈی پولیس فوس ڈاکٹر بکار صاحب قبطین و حضرات اور ایڈی فوس کے میرے پیارے موجوانوں اسلام علیکم آج آپ کی ایڈی فارم میں آپ کی پاسنگاہ پریگ میں شکر کر کے جتنی آپ کو خوشی ہو رہی ہے جتنی آپ کے والدین کو آپ کی فیملیز کو آپ کے گھر بانوں کو خوشی ہو رہی ہے آپ یقین جانو اتنی ہی خوشی مجھے بھی ہو رہی ہے یا شاید اس سے زیادہ ہو رہی ہے میں آپ سب کو آپ کے والدین کو مبالد بات پیش کرتی ہوں اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بہت رگرس ٹرینی تھی سکس منٹس کی جس میں گیارہ سو بچے آئے اور آج سو کامیاب ہو کر آج میرے سامنے کھڑے ہیں جس کے اندر یہ سیونٹی کے قریب خوشی شامل ہے ماشاءاللہ بہت جب میں آپ کی آج پریڈ کا معاینہ کر رہی تھی تو مجھے آپ کے چیروں پر جو کمیٹمنٹ نظر آ رہی تھی جو پاکستانیت نظر آ رہی تھی جو ایکسائیٹمنٹ نظر آ رہی تھی اس سے مجھے بطور چیف منسٹر بہت بہت حوصلہ ملا اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ یہ جو الیٹ فورس ہے یہ بھی نواز شریف اور شباز شریف صاحب کا لگایا ہوا پودر ہے جس میں آج تک ماشاءاللہ سیڈنٹی تھاؤزنڈ نوجوان جو ہیں وہ چون ہوئے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں اپنے فرض زبا رہے ہیں آج میں آپ کے لیے آپ سے اتھارے ایجیٹی کے لیے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ میں آپ ہی میں سے ہوں میں آپ کی یونیفارم آج پہن کے آئے ہوں لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتے کہ یہ جو یونیفارم ہے یہ صرف یونیفارم نہیں ہے آپ لوگ ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں قوم کے ان چند خوش قسمت بیٹوں اور بیٹیوں میں سے ہیں جن کو یہ وردی پہننا نصیب ہوتی ہے کیونکہ یہ وردی نہیں ہے یہ وہ قومی خدمت ہے جو چند قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے حصیب میں آتی ہے اور آج جب میں آپ کو حلف لیتے ہوئے سن رہی تھی تو میرے رومتے کھڑے ہو رہے تھے کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ چاہے میں ہوں ایس شیفنس پنجاب یا آپ ہوں ایس ایلیٹ فورس کے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی قومی ذمہ داری ہے اور یہ چند خوش نصیب افراد کے حصے میں آتی ہے جب میں ہائی اچیوز کو انعام دے رہی تھی تو مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اس میں خواتین بھی شامل تھی میں ان کو خصوصی طور پر شاباش دیکھتی اور میں یا جی صاحب سے کہا کہ میں اپنے آفیس کی طرف سے ان کو خصوصی انعامات جو ہے کیاش پرائزز گڑھاؤں گی کہ ان کو پتا چلے کہ یہ جو بھی افرٹ کر رہے ہیں وہ جائے آئیں جا رہی وہ نوٹس ہو رہی ہے مجھے آج یہ جان کے خوشی ہوئی کہ ایٹ سکس کی جوان چھے ماہ کا علیق کوس کر کے آج پاس آمٹ ہو رہے ہیں اس میں جزیرہین پہلے گا اس میں ستر خواتین شامل ہیں اور میں ہم خواتین کو ان بچیوں کو ان بیٹیوں کو اور ان کے ماں باپ کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں خصوصی طور پر ان کے ماں باپ اور ان کی فیملیز کو کہ آپ نے اپنی بچیوں پر اعتماد کیا ان کو ملک کی خدمت کے لیے آپ نے وقت کیا اور مجھے پتا ہے کہ یہ بچیاں جب یہ میرے بچوں کے قوم کے بیٹوں تھے ہمراہب نے ان کے شانہ بشانہ اپنے فرائز ادا کرے گی تو قوم کو ان پر فخر ہوگا مجھے آپ سب پر بہت فخر ہیں یہ جو سامنے ہم دو کسویریں دیکھ رہے ہیں ایلیٹ فورس کے نوجوان کی ایک میرے رائٹ ہانڈ سائٹ پر میرے لیفٹ ہانڈ سائٹ پر یہ شہدار کی تسویر ہیں اور آپ یقین جانو کہ جب بھی میں کسی شہید کو دیتی ہوں مجھے وہ کسی بھی فورس سے ہو تو میں یہ دل میں ضرور سوچتی ہوں کہ یہ جہادت کا جذبہ کیا جذبہ ہے اس میں ماں اپنے ماں والدین اپنے بیٹوں کو اس مٹی پر قربان ہونے کیلئے میدان میں اتار دیتے ہیں اور وہ پچے جو جانو شہادت نوش کرتے ہیں وہ نوجوان وہ اس قوم کی بیٹیں سپور جو نوجوان اپنے آپ کو اس وقت کی مٹی کیلئے حاضر رکھتے ہیں کہ کیا جذبہ ہوتا ہوگا اس جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں ایلیٹ فورس کے پچاسی اکثر جانو شہادت نوش کر چکے ہیں میں ایلیٹ فورس کے شہداء ہو اور تمام فورس سے اس کے شہداء ہو میں خراج عقیدت بھی پیش کرتی ہوں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند ترین درجات سے نوازے شہید ہمیشہ قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے اور وہ چند خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو موت کے بعد بھی زندگی ملتی ہے ہمیں خبر نہیں ہوتی لیکن وہ زندہ ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آئی جی صاحب کے ساتھ میرا بہت کلوز کانٹاکٹ رکھتا ہے آئی جی صاحب ایک بہت متحرک بہت ایکٹیف بہت کمیٹیف آئی جی ہیں اور جو تبدیلیاں پولیس فورس میں وہ لے کر آرہے ہیں میں ان کو انکرج بھی کرتی ہوں ان کو سپورٹ بھی کرتی ہوں اور بارہا ان کو اس بات کا احساس دراتی ہوں کہ میں ان کی فورس کی پیچھے ان کی پیچھے میں کھڑی ہوں اور جس قسم کی بھی سہولیات کی ضرورت ہوگی جس قسم کی بھی ان کو لیٹس ایکوٹمنٹ کی ضرورت ہوگی لیٹس ٹکنالوجی کی ضرورت ہوگی وہ بالکل ان کے پاس حاضر ہوگا وسائے میں جو کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی جو پجٹ ان کو چلیے ہوگا آپ کی پیشہ برانہ جو صلاحیتیں ان کو مضبوط کرنے کیلئے ان کو سپرنزل کرنے کیلئے وہ چیس ہنسٹر آفس کی طرف سے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے لیٹس شورٹ کرتیو آئی جی صاحب کے اس میں کمی نہیں آئے گی اور اب جو پولیس پنجاب کی جو سرحدیں ہیں وہ تین صوبوں کی جوئنٹ سرحدیں ہیں وہاں پر پولیس چوکیوں پر چیک پوسٹ پر حملے ہو رہے ہیں جس کو ایڈی فورس کے نوجوان اور ہماری فورسز کے نوجوان بڑی بہادری سے نہ صرف روک رہے ہیں بلکہ ان کو آورٹ کر رہے ہیں ان کو دہشتگردوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے ان کو ارڈی صاحب یہاں بیٹھے ان کو میں نے کہا ہے کہ لیٹس ایکوٹمنٹ جو بھی آپ کو چاہیے تاکہ ایک تو ہر جان میرے لیے قیمتی ہے ہر بیٹے کی قوم کے ہر بیٹی کی جان میرے لیے قیمتی ہے میں چاہتی ہوں کہ اپنے خرائض بھی انجام دیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت بھی رکھے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ لیٹس جو آپ کا ایکوٹمنٹ آپ کو چاہیے وہ آپ لیں اس میں ہم نے ان کو آٹھ جدید کریم تھرمل ایمجن سکوپس جو ہوتے ہیں جس کو رات کے اندھیرے میں جو دور بھی ہوتی ہے دیکھنے والی تھرمل ایمجن بارے کیامراز میں نے ان کو لیکھے دیئے ہیں اور میں ان کو یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جو گالیاں چاہیے ہیں جو بلٹ پروف آپ کو اگر ویکلز چاہیے ہیں اپنے لوگوں کی جان بچانے کیلئے تو آپ کو وسائل میں انشاءاللہ تمہیں نہیں آئے گی آخر میں مجھے پتہ آپ لوگ دھوپ میں صبح سے کھڑے ہو اور ویپنز اٹھا کے کھڑے ہو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میں دو باتیں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہ جو وردی آج آپ نے پہنی ہے میں بھی روز وردی پہن کے نہیں نکلتی لیکن مجھے ذمہ داری کا جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں تو ذمہ داری کا اپنے کندوں پر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے یہ وردی جو ہے یہ عزاز کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا انتہان بھی ہے اور آج آپ نے جو اوث اٹھایا ہے جو حلف اٹھایا ہے اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر جو وعدے اس قوم سے کیے ہیں اس وطن کی مٹی کے ساتھ کیے ہیں اس قوم کے ساتھ اس پنجاب کی عوام کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ آپ نے کیے ہیں وہ آپ کو نبھانے ہیں جب آپ کو کوئی مشکل در پیش آئے آپ کے لیے کوئی ایسا فیصلہ ہو جو مشکل ہو تو آپ اپنے حلف کی ان الفاظ کو یاد کرنا ہے یہ آپ کے لیے ایک گائٹن پرسپل ہوگا انشاءاللہ اور مظلوم کی دادرسی مجھے آج یہ خوشی ہے کہ اتنی بڑی طاقات میں یونگ ایڈوکیٹڈ ٹرینڈ لوگ جو ہے وہ فورٹ میں شامل ہوں گے آپ کے اس فورٹ میں شامل ہونے سے ایک مجھے تبدیلی نظر آنے چاہئے جب آپ کے پاس ایک مظلوم آئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس مظلوم کی دادرسی کرنی ہے اور ان ساتھ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پولیس پر لگے ہوئے دھبے ہم دھوئیں گے اور لوگ اپنے گھروں میں چین سے نیز اور عام سے سکون کی نیز ہوئی ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ میری ذمہ داری ہے یہ سٹیٹ پر بیٹھے آفیسرز کی ذمہ داری ہے آپ سب کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ذمہ داریوں میں کامیاب کریں اپنے فرائز کی جو دفترین پفارمنس سے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصل ہو ایک دفعہ پھر آپ کو اور آپ کی فیاملیز کو آپ کے والے گین کو میری طرح سے بہت بہت گلی مطارق بات ایلیٹ فونس زندہ بات پاکستان پائندہ بات شکریہ